وہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لے آئے حضرت عمر تو پھر ہم پر کمجوری نہیں رہی پھر ہم قوت والے ہو گئے عزت والے ہو گئے اب وہ بات نہیں رہی کہ ہم دبے دبے تھے بلکہ ہماری بھی اب جو ہے ہمت برد گئی ابن سعج کی روایت سے تبرانی اور ابن سعج کی ابن مفوت سے رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کا قول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ مناقب میں بیان فرما رہے ہیں حضرت عمر کا اسلام لانا گویا کہ اسلام کی فتح تھی ان کی ہجرت اسلام کی مشرت تھی ان کی امامت اسلام کے حق میں غہمت تھی اور ہم اپنے آپ کو دیتے تھے یعنی امام لا چکے تھے لیکن ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر اسلام نہیں لے آئے جب عمر اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا کچھ پارچہ تو انہوں نے پھر ہم سے تعاویٰ کرنا چھوڑ دیا اب ہم نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی یہی وہ نفذ جس کی وجہ سے کہ حضرت عمر عمر ساروخ قرار پا رہے ہیں یہ بہت بہت بھی حقی معنی قول ہے حضرت عمر حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسے امام حاتم نے اور ابن سعب نے دونوں نے روایت کیا ہے یہ حضرت عمر حضیفہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اسلام ایک آنے والے شخص کے معنی ہو گیا کہ جو شخص آ رہا ہو وہ ہر لحظہ آپ سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے گویا کہ یہ اسلام کی ترقی کا ایک اور اسلام کے اقبال کا یہ ایک کی علامت بنا ہے حضرت عمر کا اسلام لانا وَلَمَّا خُوْتِ لَا عمر اور جب عمر صحیح کر دیئے گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہا جب اسلام کا رضی للمدبر ہے تو اب اسلام ایک جانے والے شخص کے معنی ہو گیا لَا يَسْلَادُ إِلَّا بَوْدَنْ کہ جو جانے والا ہے وہ حق سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے گویا کہ اسلام کی عزت کا جو نقطہ عرود ہے سلائمت سے وہ حضرت عمر کی ذات ہے کہ در حقیقت ان کے ساتھ ہی اسلام کا دور اصدار شروع ہوا غلبہ دور وہ حدیث جویں بہت اہم ہیں جو امام مسلم لائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِبًا مَفْلْ يَهُودُ كَمَا بَدَا فَصُوبَانِ الْغُرَبَا اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ عجیبی ستھا لوگ اس سے جاننے پہچاننے والے نہیں تھے حضور کے ہمدرد و غمخار نہیں تھے بلکہ حصل میں تو مخالفت بھی مقابلہ تھا حضور نے فرمایا کہ حضور سے دور آگیا ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا لیکن انقریب اسلام پھر اسی حالت کو لوک جائے گا تو تہنیت ہو مبارک باد ہو خوشخبری ہو ان لوگوں کے لئے جو جب اسلام حالتِ غربت کو کہا جائے تو وہ بھی اسلام کے دامن سے مابستہ رہے چاہے وہ خود بھی لوگوں کے اندر جو ہے ان کو پہچانا نہ جائے اجنبی ہو کر رہ جائے انہیں ذکیابوسی کہا جائے لیکن وہ اسلام کے دامن سے مابستہ رہے ان کے لئے تہلیت اور مبارک باد اس حدیث میں سمجھئے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ہے وہ حد فاصل کہ وہ بدعاً اسلام غریباً سے اسلام کا جو دور اصدار شروع ہو رہا ہے غلبہ کا دور قوت اور عزت کا دور وہ حضرت عمر کی ذات سے ہے اور پھر جو دھلوان شروع ہو گئی ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے واقعاً ایک قبرانی علی بن عباق رضی اللہ عنہما قال سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کا اعلان کیا وہ حضرت عمر ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اجرت کے زمن میں بھی ایک روایت ہے میں چاہتا ہوں کہ اجرت سے اس کا ذکر پہنے بھی آیا ہے لیکن آج لفظاً رسولہ دینا چاہتا ہوں اقرجہ ابن عساکران علیم رضی اللہ عنہ اس روایت کے رابی حضرت عالی ہے حضرت عمر فرماتے میں نہیں جانتا کسی بھی شخص کو مدر یہ کہ اس نے حضرت کی ہے خفیہ طریقے پر سوائے عمر بن عباق رضی اللہ عنہ یعنی جو بھی حضرت کے لیے نکلتا تھا خفیہ طریقے سے نکلتا تھا لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے خام کا راستہ روکیں گے کچھ تقریف پہنچائیں گے سوائے حضرت عمر کے اب آپ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عمر کی جو حجرت ہے اس کا پورا واقعہ چلی ہے اس لیے کہ جب حضرت عمر نے ارادہ کیا حجرت کا سکل لگتا تھے کہو تو انہوں نے اپنی جو ہے تلوار جو ہے وہ لی لگن میں ڈالی وَتَنَكَبَا قَوْسَهُ اپنی کمان جو ہے وہ اپنے کندے میں ڈالی وَنْتَقَغَا فِيَدَهِ اَتْمَا اور اپنے ہاتھ میں تیر بھی لے لیے تیار کہ کمان سے جو ہے وہ تیر جو ہے ہاتھ میں موجود ہوں وَعَتَلْقَعْبَا اور آئے وہ مَسِدِ حَرَام میں کعبے کے پاس وَأَشْرَافُ قُرَيْسِ دَوَسْنَائِهَا اور قُرَيْس کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ کعبے کے سہن میں یہی جو مَسِدِ حَرَام کہناتی ہے خانہِ کعبہ تو وہی دھر ہے اس کے ساتھ جو سہن ہے یہ سنا ہے اس کا اس کا سہن ہے فَتَافَ سَبْعَن تو ساتھ شکر لگائے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی تیخیت کے اندر خانہِ کعبہ کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہوگا اشوات ہوتے ہیں جب عمرے کے لیے یا حج کے اندر جب بھی وہ تواف کیا جاتا تو ساتھ سمہ سلدہ رکاتین اندل مقام پھر مقام ابراہیم کے پاس آکر پورے سکون سے دو رکتیں پڑھو سمہ عطا حلقہن واحدن واحدتن پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کے پاس آکر انہوں نے کہا فَقَالَكْ شَاهِقْ الْمُجُو لوگ اس چہرے جو ہے وہ وہ کملا گئے عزت ختم ہوئی اور اس کے بعد فرمایا مَنْ اَرَادَ انْ تَفْقَلَهُ اُمَّهُ اَوْ يَئِتَ مَا وَلَدُهُ اَوْ تَرْمَلَى غَوْجَتُهُ جس سے بھی یہ خواہش ہو کہ اسے روئے اس کی ماں اور یتیم ہو جائے اس کے بچے اور بیوہ ہو جائے اس کی بی فَلْ يَلْقَنِي وَرَا حَادَ الْوَادِي تو وہ آئے اور اس وادی کے تیسے درہ مجھ سے مقابلہ کر لے یہ اعلان اس کے درہ الفاغ غور کیجے جس کا بھی ارادہ ہو جو چاہتا ہو کہ اسے اس کی ماں روئے اور اسے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیویاں یا بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے تو ذرا آجا ہے میرا مقابلہ کر لے فرمایا حضرت علی فرما فَمَا تَبِيَا هُوْ بِنُمْ آَحَادُونِ ان میں سے کسی کو یہ دورت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا پیسہ کرتا اس کے بعد اب تد احادیث میں آپ کو صدا رہا ہوں جو حضرت عمر کی شان میں اگرچہ امام سیوٹی میں تو یہ بہت سے اس میں نقل کیے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف صحا کی جو روایات ہیں وہ آپ کو سناوں باقی یہ کہ ابنیاء ساکر اور حاکر مختلف اور طبرانی یہ جو کتابیں حضیث کی ہیں جن کا درجہ بارال وہ نہیں ہے وہ آپ جس کو بھی شوق ہوگا وہ اس کو اپنے قوت پر متعالی کر لے گا لیکن یہ روایات جو ہیں یہ تو متفقن علیہ اقربت سیخان عن عبی حریرہ رضی اللہ عنہ اب یہ حضرت ایمان بخاری اور ایمان مسلم دونوں کی یعنی اس کا اتفاق ہے اس روایت پر قال حضرت ابو حرارہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا لائم کے اسی اتنا میں کہ میں سویا ہوا تھا لائتنی فی الجنہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا یہ خواب کا ذکر فرما رہے ہیں حضور فیضم راتن اتبدو الاجانے بے قفضن تو میں نے دیکھا کہ ایک اور ایک خاتون ہے ایک بہت بہا قصر ہے محل ہے اس کے ساتھ کے لون ہوگا پائیں باغ ہوگا اس میں وہ بجو کر رہی ہیں پلتے میں من حاضر ساتھ میں نے پوشا فرشتوں سے پوشا ہوگا آپ نے کس کا ہے یہ محل قانون عمر تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے فضتر تو غیرت اب یہ بات نہیں حضور فرما رہے حضرت عمر سے کہے عمر اس وقت مجھے تمہاری غیرت کا احساس ہوا کہ گویا کہ وہ تمہاری گوجہ ہیں جنت میں جن کو میں نے دیکھا تو مجھے اندادہ ہوا تمہاری تو بڑی غیرت ہے تمہاری طبیعت میں کہ میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا اس وقت تو حضرت فرمیت و مدبرن تو میں تمہاری غیرت کا خیال کر کے فوراں وہاں سے پلٹ گیا خد گیا فبقا عمر حضرت عمر اس پر وہ پڑے وقال آنے کا عمر یا رسول اللہ وہ انہوں نے فرمایا کہ حضور کیا میں آپ سے غیرت کروں گا کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ میری غیرت جو ہے وہ آٹھے معاملے کے بری سریفے سے جانے داران اس حضیث میں حضرت عمر کا جو مقام ہے اس کو واضح کیا پھر سنیے اقرر السیکان علی بن عمر رسول اللہ علیہ وسلم قال یہ بھی متفق علیہ روایت حضور نے فرمایا میں ایک سرہ ہوا تھا خوابی میں میں نے پیا یعنی اللبن کیا پیا دودھ پیا حتیٰ اندر رضیل یمین انہ ساری اتنا کیا اتنا کیا کہ وہ جو اس کے پروتازوی اس کے پیدا ہوئی میں نے محسوس کیا کہ اس کا اثر میرے ناخونوں پر پہت گیا ہے وہ تازوی جو ہے یا وہ قوت جو حاتل ہے اس سے وہ میرے ناخونوں سے تفق رہی ہے بہہ رہی ہے ثم من آولتہو عمر پھر میں نے وہ تیالہ جو ہے وہ عمر کو دے دیا قالو فما آولتہو یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی قال عن علم حضور نے فرمایا وہ تیالہ وہ علم کا تیالہ ہے جسے میں نے سیر ہو کر پیا اور پھر میں نے وہ تیالہ عمر کے حوالے کر دیا اور اس سے اچھے دیا پھر سنیے تیسری حدیث اخر لرس موسیقی